بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں شاہد اپنے یوٹیوب چینل ایزی ہوم کی جانب سے حضر خدمت ہوں آج میں آپ کو جو ہے ایک پانچ ملے کا گھر دکھانے جا رہا ہوں یہ گھر کا فرنٹ ایلیویشن ہے آپ دیکھ سکتے ہیں باہر سے یہ آپ کو سادہ لگتا ہے لیکن گھر بہت ہی خوبصورت بنایا گیا اندر سے یہ اس کا ریمپ آپ یہ اس کا روڈ کافی اچھے راستے یہ سوسائٹی کے بنائے گئے ہیں اور گھر کے آگے گرین بینڈ پہ دی گئی ہے یہ گھر کا فرنٹ ایلیویشن ہے سیمپل سا ہے یہ گھر کے گیٹ سے ہم انٹر ہوتے ہیں تو ابھی جو ہے اس گھر کی فنشنگ جاری ہے کافی بڑی گاڑی کا جو ہے گیراج دیا گیا ہے اور گیراج سے ہی سیڑھیوں اوپر کے پورشن کے لیے رکھی گئی ہیں فیلال اوپر کو پورشن نہیں بنا لیکن اس کی سیڑھیوں بھی سے دے دی گئی ہیں اور یہ سیڑنگ آپ دیکھ لیں اس گیراج میں جو دی گئی ہے اس گھر میں داخل ہوتے ہوئے رائٹ سائٹ پہ جو گیلری ہے اس میں ہم دیکھیں یہ ایک واشروم دیا گیا ہے یہ اس کے ڈرائنگ روم کا بھی ایک راستہ یہاں سے رکھا گیا ہے اور یہ مین انٹرس ہے اس گھر کی مین انٹرس میں لیفٹ سائٹ پہ جو ہے کچن دیا گیا ہے اور یہ اس کا ٹی وی حال ٹی وی لاؤنج سیڑنگ وغیرہ دیکھ لیں حضرات اکثر یہی کہتے ہیں کہ آپ سیڑنگ دکھاتے رہتے ہیں واشروم دکھاتے رہتے ہیں تو گھر میں دکھانے کے لئے ہوتا ہی ہے یہ کچھ ہے کہ گھر کیسا بنا ہوئے اس کی سیڑنگ کیسے ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی اور اس پر ٹائل مارا پر لگا ہے کہ نہیں لگا تو کچھ ازرائج جو ہے وہ اس بارے میں اعتراض بھی کرتے ہیں بھارال گھر کو دکھانے مین مقصد ہی ہوتا ہے کہ گھر میں میٹیریل کیسے لگا ہوئے یہ میٹیریل آپ دیکھ لیں اس میں نیچے جو ہے مارا پر لگائی گئی ہے گھر پورے میں یہ اس کا ایک بیڈروم ہے بیڈروم میں ایک اٹیچ واشروم دیا گیا ہے وینڈو ہے اور واشروم کے اوپر ایک چھوٹی سی جگہ رکھی گئی ہے آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ سامان وغیرہ رکھنے کے لئے کوئی کپڑے پرانے ہوتے ہیں یا کچھ چیز رکھنے کے لئے یہ اس میں بیڈروم کے اندر جو ہے یہ بھی دی گئی ہے ایک واربڑوز ہی گئی ہے لکڑی کے لماری بھی لگائی گئی ہے لکڑیا کام بھی اس گھر میں کیا گیا ہے دونوں بیڈروم میں جو ہے لکڑی کے لماری دی گئی ہے یہ اس کا واشروم ہے واشروم میں بھی جو ہے ٹائل وغیرہ کا اچھا کام کیا گیا ہے یہ ڈرائنگ روم حال اب یہ کچھن میں جیسے پہلے بتایا کہ یہاں پہ بھی اس کی فینشنگ جاری ہے اس گھر کی یہ کچھن کے کیابڑک دیکھ رہے ہیں لکڑی کا آلماس جو ریکوائیڈ کام ہوتا ہے وہ سارے کیا گیا ہے بیڈروم کے اندر جاکے کلماری دی گئی ہے کچھن کے اندر کبر دی گئی ہے اور سیننگ کا کام سار ہو چکا ہے اور اس کے علاوہ جو ہے جیسے پہلتا ہے کہ اس میں ماربل سارے لگی ہوئی ہے پورے گھر کے اندر اور واشروم میں ٹائل وغیرہ لگی ہوئی ہے یہ کھول کے بھی دکھا رہے ہیں ہمارے ایک دوست تو دوستوں بتاتا چلوں کہ یہ جو گھر پانچ ملک کا سینگہ سٹوڑی گھر ہے یہ مین فیروزپور روڈ پہ ایلیٹ ٹاؤن ہے وہاں پہ یہ گھر ہے اور اس یہاں پہ فائل سسٹم ہے تو ایشو کوئی ہے نہیں ایسا ملکہ سیکیور ہے سیف ہے ہر لحاظ سے کچھ سال پہلے جو ہے یہاں آپ کو پرابیمز تھیں اب الحمدللہ یہاں پہ کوئی ایسا ایشو نہیں ہے تو جس بھائی نے بھی لینا ہو تو ہمارے دیئے گئے نمبر پہ ہم سے رابطہ کر سکتا ہے یہ پانچ ملک کا سینگہ سٹوڑی گھر ہے اور ایلیٹ ٹاؤن میں ہے اس کی جو ڈیمانڈ ہے وہ پیسٹڑ لاک کی گئی ہے باقی یہ پیسٹڑ لاک جو ہے کوئی ڈیٹ فائنل نہیں ہے اس پہ بات کی جا سکتی ہے اور جس بھائی نے لینا ہو ہمارے دیئے گئے نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں ملتے ہیں انشاءاللہ آئندہ ویڈیو تک آپ سب سے اجازت چاہتا ہوں مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ